الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین عنعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعا علیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا حیدی رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ یا حیدی حبیب اللہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات کے لیے جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں لا شریک ہے انگند درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہمارے ملجا و مابا جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے ذریعہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا کروڑ ہا درجات بلند حضور فیضِ عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری سبحان اللہ المعروف سیدی تاتا کنج بکش رحمت اللہ علیہ کے جن کے فیوز و براکات سے مستفیز ہو کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں حضرات محترم آج ہم اور آپ حضرتِ قبلہ پیر سید اختر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارویں سالانہ ختم پاک کی محفل میں حاضر ہیں بارہ سال ہو گئے قبلہ حضرت صاحب کو اپنے خالق کے حقیقی سے ملے ہوئے اور بارہ سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ان کے مریدین ان کے عقیدت مند ان سے پیار کرنے والے ان سے محبت کرنے والے آج بھی اتنے ہی عدب و احترام کی ساتھ اتنی ہی آجزی و ان کے ساری کے ساتھ اتنی ہی محبت کے ساتھ آج بھی ان کے نام کو ان کی یاد کو اور ان کی باتوں کو یاد کر رہے ہیں سبحان اللہ یہاں پر بہت زیادہ ایسی تعداد جنہوں نے قبلہ حضرت صاحب کو دیکھا ہی نہیں لیکن جو زندگی قبلہ حضرت صاحب نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر قربان کی سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات پر قربان کی وہ بھی اس زندگی کو سمات کر کے اور اپنے اوپر رائج کر کے قبلہ حضرت صاحب کے فیوز و براکات سے مستفیض ہو رہے ہیں کچھ عرصہ ہوا فیصل آباد کے شہر رضاباد میں ایک محفل نات کے اختتام پر ہم نے قبلہ حضرت صاحب کا نام لے کر اور انہی کی حکمت بھری مثال پیش کر کے جب ہم سٹیج سے نیچے اترے تو محفل سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بڑے عدب و احترام کے ساتھ اس نے سلام کیا بڑی محبت کے ساتھ اس نے سلام کیا اور سلام کر کے اس نے یہ سوال کیا کہ ابھی جس ذات کا آپ نے نام لیا ہے ان کی حکمت بھری مثال پیش کی ہے کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو میں نے کہا کہ ہاں وہ میرے نانا تھے تو چونکہ وہ میرے نانا تھے وہی سوال میں نے اس پر دور آیا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اس کو نہیں جانتا تھا بس نام سنا اور دوڑتا ہوا آیا اور وہی سوال میں نے اس پر دور آیا کہ تم اتنے دور سے دوڑ کے آئے بڑی محبت کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ تم نے سلام لیا تو کیا تمہارا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا تو اس شخص کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ لرستی ہوئی آواز کے ساتھ کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ اور گرتے ہوئے آنسو کے ساتھ بولا کہ ہاں میں بھی اس ذات کے دروازے کا ایک کتہ ہوں ہاں میں بھی اس ذات کے دروازے کا ایک کتہ ہوں آج نوجوان سوال کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور ہم اپنے آپ کو ایسی مخلوق کے ساتھ منصوب کرتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے تو نوجوانوں کی نظر یہ ہے کہ یہ عدب ہے یہ احترام ہے دنیا دار کی نظر میں اس مخلوق کو آج حکیر ترین نظروں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے لیکن اگر وفا کی طرف دیکھا جائے تو یہی مخلوق پہلے نمبر پر کھڑی ہوا کرتی ہے کہ مالک ایسی مخلوق کو سو بار ٹھوکریں مارتا پھرے تتکارتا پھرے غصے کا اظہار کرتا پھرے لیکن یہ پھر بھی گھومتا گھماتا پھرتا پھراتا اپنے مالک کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہی اس کی وفا ہے کہ یہ اپنے مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑتا ایک محفل نات میں ایک ناتخان نات پر رہا تھا اور حضرت امام احمد رضا خارمت اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہا تھا وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی اشار پڑے جا رہا تھا جب وہ مقتہ کے قریب پہنچا تو چونکہ محفل نات تھی وہاں پر اور سناخان بھی بیٹھے تھے ایک ناتخان نے اپنا کارڈ لکھا اور مقتے کو ان الفاظ کے ساتھ لکھا کہ تیری کیوں پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں اس نے کارڈ پر یہ الفاظ لکھے اور اس ناتخان کو دیا پڑھنے کے لیے خیر اس ناتخان نے انہی الفاظوں کو ادا کر دیا جس طرح کارڈ پر لکھا تھا اور اس ناتخان نے تمام کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ میں نے کیسی ترمیم کی ہے ایمان والو جب ہماری گفتگو کی باری آئی ہم سے اس درویش حضرت امام احمد رضا خارمت اللہ علیہ کی پیش کی ہوئی محبت ان کا پیش کیا ہوا عدب ان کا پیش کیا ہوا احترام اس میں ترمیم ہم سے برداشت نہ ہوئی جب ہم سے ہماری گفتگو کی باری آئی تو ہم نے اس طریقے کے ساتھ وضاحت کر دی تیری کیوں پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں اس نے تو ان الفاظ کے ساتھ کہا لیکن یہ امام احمد رضا خارمت اللہ علیہ کی محبت تھی یہ ان کا عدب تھا یہ ان کا احترام تھا جو اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عدب و احترام کے ساتھ پیش کر رہے تھے امام احمد رضا خارمت اللہ علیہ نے تو یوں لکھا تھا کہ تیری کیوں پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں کہنے لگا نہیں ہدایے کے بکشش میں دمپوزنگ کرتے وقت ایک نکتے کی کمی رہ گئی تھی ارے ہم نے اس طریقے کے ساتھ وضاحت کر دی کہ پوری ہدایے کے بکشش میں صرف ایک نکتے کی کمی رہ گئی تھی ارے حضرت امام احمد رضا خارمت اللہ علیہ تو ایک درویش آدمی تھا ایک فقیر آدمی تھا وہ اپنی محبت کو اپنے عدب کو احترام کو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا چلا جاتا ہے اور فقیر کو درویش کو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عدب و احترام پیش کرنے سے روکا نہیں جا سکتا توکا نہیں جا سکتا موڑا نہیں جا سکتا اس کو اگر اس سیر میں روکا گیا تو پھرتا پھراتا گھومتا گھوماتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کرتا ہے الہی سن لے رضا جیتے جی کہ مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا اب سگ کس کو کہتے ہیں سگ کتے کو کہتے ہیں اب اس میں کون سی ترمیم کی جائے گی کہنے لگا نہیں کتے نہیں کہنا چاہئے ارے امام احمد رضا خار احمد اللہ علیہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عدب و احترام پیش کر رہے ہیں اور اس درویش کی محبت کو اس کے عدب کو اس کے احترام کو روکا نہیں جا سکتا اگر کہیں پر اس کو روکا گیا تو یہ اس کی وفا ہے یہ وہ پھر گھومتا گھوماتا پھرتا پھراتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو یوں میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشل تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا فقیر کو فقیر کو عدب و احترام پیش کرنے سے روکا نہیں جا سکتا دوکا نہیں جا سکتا ایمان والوں قرآن پاک میں سورہ کحف میں جب پتے کا ذکر آیا پتے کا واقعہ آیا تو اعتراض کرنے والوں لوگوں نے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب اعتراض کیا کیا جائے سوچتے رہے جو واقعہ کتہ جو ہے تو پھر بھونکتا تو ہوگا جب ان لوگوں نے یہ سوال کیا اس کتے نے ان لوگوں کو جواب دیا اس نے کہا سنو میں کتہ ضرور ہوں لیکن میں بھونکنے والوں میں سے نہیں ہوں میں کتہ ضرور ہوں لیکن میں بھونکا نہیں کرتا سورہ کحف کا شان نزول گھر میں جا کر پڑھ لیجئے گا اس کتے نے ان لوگوں کو جواب دیا میں کتہ ضرور ہوں لیکن میں بھونکا نہیں کرتا میں کتہ ضرور ہوں لیکن میں بھونکنے والوں میں سے نہیں ہوں اب ان لوگوں نے جب اس کتے کا یہ جواب سنا ہنسے تمزیہ گفتگو میں ایک دوسرے کے اصطاعت کہنے لگے ارے کتہ ہو اور بھونکتہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایمان والوں جب ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ کتہ ہو اور بھونکتہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سوال جب پھر کتے کے پاس پہنچا اس کتے نے ان لوگوں کو جواب دیا اس نے کہا سنو میں کتہ ضرور ہوں لیکن میں بھونکا نہیں کرتا اوہ میں کتہ ضرور ہوں لیکن میں بھونکنے والوں میں سے نہیں ہوں کیونکہ میں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا ہوں ایمان والوں جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جایا کرتا ہے وہ کتہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھونکا نہیں کرتا پہنکا وہی کرتا ہے جو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا نہ ہو یہ انجینئر مرزا یہ حضور فیض عالم جھوٹ بول بول کر الزام تراشیاں کر کے غداری اور مقاری کے ساتھ حضور فیض عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داکہ گنج بکش رامت اللہ علیہ کی ذات اور ان کی لکھی ہوئی کتاب پر اعتراض کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور کہتا پھرتا تھا کہ داتا علی حجویری رامت اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی ہے داتا علی حجویری رامت اللہ علیہ سے گستاقی ہو گئی ہے اور یہ کہتا پھرتا تھا کہ یہ لوگ جواب کیوں نہیں دے پا رہے اور یہ کہتا پھرتا کہ وہ اس لیے جواب نہیں دے پا رہے کہ ان کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ داتا علی حجویری رامت اللہ علیہ کی ذات سے غلطی ہو گئی ہے گستاقی ہو گئی ہے ایمان والوں ہم نے اس کے اس اعتراض کا جواب لفظ بلفظ قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ داتا علی عجویری رحمت اللہ علیہ کے اس پیرے میں داتا علی عجویری رحمت اللہ علیہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی کوئی گستاکی نہیں ہوئی بلکہ اس پیرے سے ہم نے داتا علی عجویری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب میں سے ہم نے قرآن پاک کی آیات کو ثابت کر کے دکھایا ہے اور ان آیات میں محمد مصطفیٰ کی شان بیان کر کے دکھایا ہے کہ دات علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی ذات سے کوئی غلطی نہیں ہوئی کوئی گستاکی نہیں ہوئی اور ہم نے اس کے سامنے سورہ سات کی آیت نمبر بائیس تئیس اور چوبیس رکھ دی کہ ہمارے اس سوال کا جواب دے سورہ سات کی آیت نمبر بائیس تئیس چوبیس اور اس کا شان نزول اس کا ترجمہ اور اس کی تشریف بیان کرے تاکہ اس کا دین واضح ہو جائے ایمان والوں آٹھ سے نو ماہ ہو گئے ہیں ہم نے اس پر یہ سوال کیے ہوئے لیکن ادھر سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک ادھر سمم بکمن امیون فہملہ یرجعن کی مور لگی ہوئی ہے سمم بکمن امیون فہملہ یاقلون کی مور لگی ہوئی ہے ادھر سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور یہ نوجوان تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خوراکی اتنی حیوی دے دی ہے کہ لگتا ہے پہلی خوراک میں ہی اس کو آرام آ گیا ہے ایمان والوں اگر ایسا ہی ہے اگر اس کو سمجھ آ گئی ہے تو اپنی اس جھوٹی ویڈیو کو ڈیلیٹ کرے اس مکاری اور غداری کی ویڈیو کو جو اس نے سوشل میڈیا پر رائج کی تھی اس کو ڈیلیٹ کرے ورنہ خدا گوا قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے قرآن پاک کی آیات سے اس کی ایسی وزارت کر دوں گا اس کی ایسی شناف کروا دیں گے کہ دنیا والوں کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور نوجوان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں دو سال دیوبندی رہا ہوں دو سال اہلِ حدیث رہا ہوں دو سال اہلِ تشیر رہا ہوں دو سال اہلِ سنت و جماعت رہا ہوں میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے چونکہ مکار ہے جھوٹا ہے اور اگر آپ نوجوان کہیں کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کہ جھوٹ بولتا ہے تو ایمان والوں ہم اس کو دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں دو سال دیوبندی رہا ہوں دو سال اہلِ حدیث رہا ہوں دو سال اہلِ تشیر رہا ہوں دو سال اہلِ سنت و جماعت رہا ہوں ہم نے کہا جھوٹ بولتا ہے اگر جھوٹ نہیں بولتا کہ وہ دو سال دیوبندی رہا ہے دو سال اہلِ حدیث رہا ہے دو سال اہلِ تشیر رہا ہے تو اگر وہ اس بات کو جھوٹ نہیں بولتا تو ہم اس کا یہ وضاعت کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اس پورے معاشرے میں اس کو کوئی مرد تکرا ہی نہیں ہے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کر سکے ہم اس کو دعوت دیتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ حضور فیضِ عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج باکش رحمت اللہ علیہ کے مزارِ پر انوار پر حاضر ہو جائے اور ہمارے ساتھ جائے ہم دکھلانا چاہتے ہیں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے ہیں اور اگر ہمارے ساتھ نہ جائے اکیلا چلا جائے لیکن جھوٹ تنقین غداری اور مکاری کو اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے اگر اکیلے جائے وہاں جا کر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے بس اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے دیکھ میرا داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ اسے کیسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے ہیں سبحان اللہ ایمان والو آج یہ سوال اٹھا جا رہا ہے داتا علی اجویری کیا دیتا ہے یہ کشف المعجوب میں ایسا کیا ہے کہ نوجوان اس کی طرف کھکتے چلے جاتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی ذات میں کیا ہے ارے داتا علی اجویری داتا علیہ جویری کیا دیتا ہے اور کشف المعجوب میں کیا غلط ہے ایمان والوں جو اب موضوعات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اگر یہ موضوعات اپنے گھروں میں جا کر کشف المعجوب میں کوئی ایک بھی نہ ملا تو آ کے پوچھ لینا کہ اپنی طرف سے کیوں ایڈ کیا ہے کہ اپنی طرف سے اس کو کیوں داخل کیا ہے لیکن اگر وہ موضوعات مل جائیں اور دوسرا شخص اسے کہے کہ یہ موضوعات صحیح نہیں ہیں تو اس کا دین اسی کو نصیب ہو اس لیے ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کشف المعجوب میں غلط کیا ہے کشف المعجوب پہ اعتراض کیا ہے کشف المعجوب میں موضوعات کیا ہیں ایمان والوں کشف المعجوب میں وعدانیت کا موضوع ہے کشف المعجوب میں رسالت کا موضوع ہے کشف المعجوب میں صحابہ اکرام کی وہ زندگیاں ہیں اولیاء اکرام کی صحابہ این کی وہ زندگیاں ہیں حیات مبارکہ ہیں جو انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر قربان کر دیا کشف المعجوب میں کیا غلط ہے ارے کشف المعجوب میں فقر سے بچنے کا موضوع ہے کشف المعجوب میں تکبر سے بچنے کا موضوع ہے کشف المعجوب میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کا موضوع ہے جھوٹ سے بچنے کا موضوع ہے کشف المعجوب میں الزام تراشنیاں کرنے سے بچنے کا موضوع ہے ماں باپ کی بارگاہ میں بے عدبی سے بچنے کا موضوع ہے کشف الماجوب میں کیا ہے ایمان والوں کشف الماجوب میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کا موضوع ہے کشف الماجوب میں الہام کا موضوع ہے اور کشف الماجوب میں رضا کا موضوع ہے سخا کا موضوع ہے سبر کا موضوع ہے غربت کا موضوع ہے اور یہ جو ایک ایک لفظ اب پڑھ رہا ہوں یہ ایک ایک لفظ ایک ایک نبی پاک کی زندگی ہے علماء اس کو جان رہے ہیں کہ کشف المعجوب میں کیا غلط ہے کشف المعجوب میں رضا کا موضوع ہے سخا کا موضوع ہے سبر کا موضوع ہے غربت کا موضوع ہے کشف المعجوب میں سیاحت کا موضوع ہے اور کشف المعجوب میں فقر کا موضوع ہے اور فقر کس کی حیات مبارکہ ہے میرے داتاری اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ ہے اور فقر اپنایا کیسے جاتا ہے حضور فیضِ عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی دادا گھن بکش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر میرے آقا علیہ السلام کی زندگی ہے اور فقر اپنایا کیسے جاتا ہے فرماتے ہیں میرے کریم محمدِ مصطفیٰ آمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں میں دونوں خزانوں کی دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے باوجود بھی میرے محمدِ مصطفیٰ نے اپنی زندگی کو فقیلی کے ساتھ گزار دیا اسے فقر کہتے ہیں درویشی کے ساتھ گزار دیا عیمان والوں یہ کشف المعجوب میں ہے اور کشف المعجوب میں حق ہے کشف المعجوب میں سچ ہے اور کشف المعجوب میں وہ وہ رانمائیاں ہیں جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس لئے ایمان والو اپنے دل میں تہیہ کرو کہ یہ جو لوگ آج اس معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور چھوٹ بول بول کر الزام تراشیاں کر کر کے چھوٹ بول بول کر الزام تراشیاں کر کے ان اولیاء اکرام اصل میں ان کی یہ زندگیوں کا مقصد ہے کہ جب تک ہم اولیاء اکرام کی ان کی حیات مبارکہ کو ان کی تصانیف کو ان کی تحریر کا رد نہیں کر پائیں گے ہم جو اپنی تعلیمات ہیں جو ہماری اپنی تصانیف ہیں وہ ہم معاشرے میں رائج نہیں کر پائیں گے اس لئے ان نوجوانوں کے دلوں اور دماغوں کو مفلوج کرنے کے لئے ان لوگوں کی پالیسیاں ہیں کہ اولیاء اکرام کی اولیاء اکرام کی تصانیف کو ان کی زندگیوں کو جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر قربان کی ان کا رد کیا جائے جب تک یہ رد نہیں کر پاتے اس وقت تک یہ اپنا دین اس معاشرے میں رائج نہیں کر پائیں گے اس لئے ایسے جھوٹے غداروں اور مکاروں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور آج کے دن چورہ شریف میں آئے ہو تو پھر یہ تحیہ کر کے جاؤ کہ آج کے دن ہم عدب احترام کو سلامت رکھیں گے آج جیو ان کے ساری کو سلامت رکھیں گے فقر و تکبر سے بچنے کی کوشش میں رہیں گے اور فقر و تکبر سے بچنے کے لئے حضور فیضِ عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ نے کیسا نسخہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں ہر مسلمان جب رات کو بستر پر سونے لگتا ہے تو ایک مرتبہ روزانہ ایک مرتبہ صرف اپنے آپ سے مخاطب ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں کیا ہے اپنے آپ سے مخاطب ہو اپنا احتساب کرے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ وہ اس دنیا میں کیا ہے فرماتے ہیں اس کو بڑے مراتب نظر آئیں گے بڑا بیک بیلس نظر آئے گا بڑے محلات نظر آئیں گے بڑا عہدہ نظر آئے گا لیکن سوچتے 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 وہ ایک الفاظ پر آ کر رک جائے گا اور اس کے ذہن میں پھر یہی خیال آئے گا کہ وہ ایک مٹھی مٹھی کے سوا اور کچھ نہیں ہے فرماتے ہیں جب ایک یہ خیال آئے گا کہ ایک مٹھی مٹھی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے وہیں پہ فخر ختم ہو جائے گا تکبر ختم ہو جائے گا اس لئے ایمان والو یہ حضور فیض عالم کا یہ درس ہے کہ اپنے اندر عدب و احترام کو سلامت رکھو آجتی و انکساری کو سلامت رکھو عشق و محبت کو سلامت رکھو یہی میرے محمد مصطفیٰ کا درس ہے یہی حضور فیض عالم کا درس ہے اور آپ کیسا درس ارشاد فرماتے ہیں جس طرح اپنے رانما کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا کے اپنے سر کو جھکا کے کھڑے ہوتے ہو اسی طریقے کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوا کرو اور جب ان دونوں کے بارگاہ میں جب تم عدب و احترام پیش کر چکے ہوتے ہو عدب آجتی و انکساری پیش کر رہے ہوتے ہو تو پھر جب میرے محمد مصطفیٰ کی ذات کی یاد آتی ہے میری محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی باری آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ان دونوں کی محبتیں بلکہ تمام جہانوں کا جتنا عدب کر سکتے ہو احترام کر سکتے ہو محبت کر سکتے ہو عشق کر سکتے ہو ان تمام کا عدب و احترام آجتی و انکساری عشق و محبت محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دو محمد مصطفیٰ کی ذات پہ قربان کر جو اس لیے چورہ شریف میں آئے ہو تو یہ سبق لے کے جاؤ کہ آج کے بعد ہم عدب و احترام کو سلامت رکھیں گے آجزی و انکساری کو سلامت رکھیں گے اور اپنی جوانیوں کو محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیں گے ایمان والو اپنی جوانیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے رسلے پہ قربان کر دو آپ کی جانوں میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات اگرامی قد بڑے خوبصورت انداز میں صاحبزادہ والا شان پر بردائے آغوش و علایت صاحبزادہ سید حسیب الحسنات شاہ جید آمد برکات پلکت سیا کلام فرما رہے تھے اور مقتدائے اولیاء حضرت داتا ہجویر کی تحریر باکمال پر اعتراض کرنے والے کا رد فرما رہے تھے اور اس کتاب کی تائید اور تقلید کا جس انداز میں آپ نے پرچار کیا یہ علمیت کے منارہِ نور یعنی خانوادہِ چورہ شریف کے صاحبزادگان ہی کا حصہ ہے اللہ کریم اس آستانہِ کرم اس علمیت کے چشمہِ سیال کو تا قیامِ قیامت کروا دوا رکھے اور اس سے تشناگام سہراب ہوتے رہیں